پردیس تکاس دوستے سبدائیں بہتر سے بہتر مہیا کروانے کی دعوی کرتی ہے لیکن دھراتل پر سچائی کو سندور ہے جس کی ایک چلک سولنک شتری اسپتال میں دیکھنے کو ملی جہاں مریضوں کو دی جانے والا کھانا کھا کر مریض ٹھیک ہونے کی بزائے اور ادھک بیمار پڑ گئے ہیں کیول اتنا ہی نہیں اسپتال میں عالم یہ ہے کہ ایک بستر پر دو مریض پڑے دیکھے جا سکتے ہیں میڈیا نے جب اسپتال کا دورہ کیا تو پایا کہ مریضوں کو کچھے چاول کھانے میں دیے گے ساتھ ہی چاول کی گنبتہ بھی سوالوں کی گھیرے میں ہیں کھانا بنانے والے رسو یہ دورہ بتایا گیا کہ میڈم نے اس چاول کو ریزیکٹ کر دیا ہے رسو یہ بتاتا ہے کہ مریضوں کو کھانے سے پہلے سمبندیت ادھکاری کو کھانا چیک کروایا جاتا ہے نہیں سوارت وہ تھوڑا ایک ایک چاول ہو جاتا ہے اگر ان کو تھوڑا اجازہ کر پہایا تو پھر تھوڑا ان کا سسٹم صحیح نہیں رہتا نہیں بیسے تو ایسی کوئی دکت نہیں آج تھوڑا بابی ٹھیک تھا چیک بھی کر آیا تھا ہم نے اور تھوڑا الگا پر ایسی بات نہیں پتا ہے اس چاول کو پھر زیادہ کرتے ہیں تو وہ کرچی میں ڈالنے ہوئی بیسے ایک ایک نہیں ہوتا سمبندیت ادھکاری دوارہ بتایا گیا کہ آج کا کھانا اس نے مریضوں کو دینے سے منع کیا تھا وہیں ادھکاری کیمرے کے سامنے کچھ بھی بولنے سے کتراتی رہی سوال یہ اٹھتا ہے کہ بابچود اس کے پھر کس کی کہنے پر مریضوں کو کچھے چاول پروسے گئے اسی سے صاف چھلکتا ہے کہ سسٹم کی خرابی کے چلتے یہاں پر مریضوں کو کیسے رکھا جاتا ہے وہ انہیں کس طرح کا کھانا پروسا جاتا ہے اسپطال کی رسوئی گھر میں رکھے راشن کو دیکھنے پر پایا گیا کہ آلو سہیت کئی انیا سامگری سڑھی حالت میں بہاں موجود ہے مریضوں سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ چاول کچھے تھے انہوں نے کہا کہ اس سے وہ ٹھیک ہونے کی وضائے بیمار ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک وستر پر دو مریضوں کو ہونا خاصی پریشانے بھرا ہے انہوں نے بتایا کہ اسپطال میں ڈاکٹر بھی نہیں ہوتے ہیں میرے پاپا جی ایڈمیٹ ہے تو ایک ایک بیٹ پر دو دو پیشنٹ ہے انہیں تو بہت پرابلم آ رہی ہے سونے میں اب ہم کیا کریں مچھر اتنے ہے کہ سو بھی نہیں پاتے یہ اسے چھے تو گھر پر اوبرے ہوتے ہیں یہاں پر تو کوئی سافتہائی بھی نہیں ہے ڈاکٹر آتے کبھی آتے کبھی نہیں بھی آتے پاتھروم میں تو نہ کنڈی اور لیڈز کے لیے تو بہت پرابلم ہے اندہ نہ اس میں کنڈی ہے جو کھانا ملتا ہے ہسپٹل میں وہ ردی سا ہے نہ اس میں نمک ہوتا ہے اور سمپل سا ہے اس سے اچھا تو پرشو کو دیتے ہیں ہم میری اوپریشن ہوا تھا رسولی کا اس میں دوبارہ درد ہوا ہے چاول میں ہی کن تھا بیکی سب جی ڈال چھیک تھی سب بیکی تو چھیکی تھا چاول میں ہلکا سا کن تھا اب لگتا تو ہے جی اب کیا کرے وہ کھانے تو بڑھتا ہے اب لگی ہوتی ہے کیا کرنا اس میں بھی پھادر ہیں بیمار ہیں آج ہی ایڈمنٹ ہوئی ہے اور ہمارے کو اتنی پرشانی ہو رہی ہے دو دو ایک بیڈ پہ پھر مشکل ہو رہی ان کو سانس کی پرابلہ ہوئی اگر ایک ایک بیڈ ہو تک وہ زیادہ اچھا تھا ڈاکٹر بھی نہیں ہے یہاں پہ وہ زیادہ تھا ورس چکسہ ادھک شکم مہیش گپتہ نے مانا کہ کھراب کھانے کی شکایت انہیں پہلے بھی مل چکی ہے بابزود اس کے انہوں نے اس کے لمبی چوڑی لسٹ کنا دی جس کے دورہ کھانا چک کرنے کے بعد مریضوں کو پروسہ جاتا ہے اس سے صاف ہے کہ برس چکسہ ادھک شک میس ٹھیکے دار کو بچانے میں لگے ہیں اس میں ان کا کیا نیزی سوار چھپا ہے یہ چانوین کا وشے ہے نہیں کئی بار نہیں یہ میرے سنگیان میں دو تین دن پہلے بھی لائے گیا تھا میں نے کانٹریکٹر کو بلا کہ ان کو اس کے لیے ہدایت دیئے تھا کہ بہتر چاول یہ یوز کریں آج پھر میرے سنگیان میں لائے گیا آج پھر ان کو بلائے گیا ہے پھر بولا گیا ہے اگر نہیں مانے گے ان کے اگر انسٹرم اچھیت کاروائی عمل میں لائیں گے چیک کھانا ہمارا ایک سسٹم یہاں پہ بنا ہوا ہے جس میں پہلے سٹاف نرز چیک کرتی ہے گائیٹیشن چیک کرتی ہے وارڈ سسٹر چیک کرتی ہے میٹن چیک کرتی ہے اس کے بعد ایسے ایمو ہیں تو اتنے لوگوں سے گزر کر کھانا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کھانا چیک نہیں ہوتا ہے اب میرے سنگیان میں آئی ہے تو ہم یہ گریلو سلینڈر ان سے واپس لے لیں گے اور ان کو کہیں گے کہ یہ کمیشل سلینڈر لیں اسطور میں کھانا بنانے کے لیے گریلو سلینڈر کا استعمال کیا جا رہا ہے کھانے کی سمگری گھٹیا استعمال کی جاری ہے کچھا کھانا مریضوں کو پروسہ جا رہا ہے ایک بیستر پر دو مریضوں کا الاز کیا جا رہا ہے